بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیورز اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور آپ ایک اچھا منافع لینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اس پیسے کا کوئی پروف بھی نہیں ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور آپ کو منافع بھی حلال چاہیے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں میزان بینک کے آسان سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں جس کو نام سے ہی پتا ہے کہ ایک آسان سیونگ اکاؤنٹ ہے آپ اسے آسانی سے اوپن کر سکتے ہیں بغیر کوئی خاص انکم پروف دیئے تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل تفصیل فرام کروں گا کہ اس اکاؤنٹ کو کیسے اوپن کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو کتنا منافع دیا جائے گا کم سے کم انویسمنٹ کتنی ہوگی زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ آپ کتنی کر سکتے ہیں اور اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کو کیا کیا فائدے دیکھنے کو ملیں گے تو ویڈیو کو آپ لوگ پورا ضرور انٹک واش کیجئے گا تو جیسے کہ اکاؤنٹ سے واضح ہے کہ اس کا نام ہے جی آسان شیونگ اکاؤنٹ ذرائع آمدنی کا محبود محدود ثبوت رکھنے والے سارفین کے لیے تو یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جی ذرائع آمدنی کا محدود ثبوت رکھنے والے سارفین کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسے کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا طرح ہوتا ہے کیوں جی میں ہے کہ ملے میں کس Brazilian کا روز نہیں ہے بینک کوئی ایسا نے کیا پیسی سے اکٹھ نے کیند اگر آپ پیسے تو سبوت چاہیے بھائے لیکن اگر آپ پہ ایک آیا جائے تو یہاں پہ ڈیٹیئر پہ لکھا کے ریبہ فری ہے یعنی کہ سوچ سے پاک ہے میزان بینک آسان سیوینگ اکاؤنٹ میزان بینک کی پیش کش میں ایک اور اضافہ ہے میزان آسان اکاؤنٹ انزارفین کے لیے بینکنگ پروڈکٹس اور سرفسز کے دروازے کھول دیا جن کے پاس آمدنی کے وسائل کا محدود ثبوت ہے یہ اکاؤنٹ صرف سو روپے اور ایک درست کمپیوٹرائز کومیش ناکتی کارڈ سے آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں صرف اور صرف سو روپے سے آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اور یہ اکاؤنٹ صرف اور صرف پاکستانی شہریت رکھنے والوں کے لیے ہے اس کے علاوہ اس اکاؤنٹ کو اور کوئی اوپن نہیں کر سکتا ہے اب اس اکاؤنٹ کی اگر اہم خصوصیات کی بات کی جائے تو یہاں پہ مفت انٹرنیٹ بینکنگ کی فسیلٹی آپ کو دی جائے گی جب آپ کا اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا تو آپ کو انٹرنیٹ بینکنگ کی فسیلٹی مل جائے گی آپ کو پے آڈر اس کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے کام کا نہیں ہے چیک بک جو آپ کو ملے گے جس سے آپ پیسے نکلوائیں گے ڈلوائیں گے وہ آپ کو فری آف کاسٹ ملے گی فیکی جو ادائیگی ہوگی وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر لیا جائے گا منافع لیکن آپ کو جو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ کی اکاؤنٹ میں آپ کا منافع پہنچ جائیں گا آن لائن برانچ بینکنگ کی فسیلٹی بھی آپ کو دی جاتی ہے کہ اگر آپ لوگ آن لائن پیسے بجوانا چاہتے ہیں کہیں تو وہ فسیلٹی بھی آپ کو بلے گی آپ کو ایپ تک ان کی رسائی دی جائے گی آپ صرف صرف کم سرمایہ کریں صرف سو روپے سے اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکیں گے آپ کو جو ڈیبٹ کارٹ ہے جس سے آپ پیسے نہیں کرواتے ہیں وہ بھی آپ کا کہیں بھی قبول کیا جائے گئی ہے نہیں کہ جی اس کا ڈیبٹ کارٹ ہے جو صرف اٹیم تک محدود ہوگا کہیں سے بھی پیسے آپ لوگ جائیں وہ کہیں سے بھی آپ لوگ اس کی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو اس ڈیبٹ کارٹ کو جس کو ہم لوگ اٹیم کارٹ بھی کہتے ہیں استعمال آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز کی یہاں پہ لیمٹ لگی گی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آپ سے کوئی پروف نہیں لیا جاتا کہ جی آپ کے پیسے کہاں سے آئے ہیں تو اس کی بنیاد پہ یہاں پہ ایک لیمٹ لگائی گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس اکاؤنٹ کے اندر دس لاکھ روپے رکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ دس لاکھ روپے سے زیادہ اس میں سے پیسے نکلوا بھی نہیں سکتے ہیں تو ہوں گئے دس لاکھ تو مطلب یہ ہے کہ کل ملا کے اس اکاؤنٹ میں جو میکسیمم کریڈر لیمٹ ہے وہ ہے دس لاکھ روپے کی ٹھیک ہے جی دس لاکھ روپے آپ کو اس اکاؤنٹ سے زیادہ آپ اس اکاؤنٹ میں نہیں رکھ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اللہ ہی اتنا کیا کہ اگر کسی کے پاس دس لاکھ ہیں اور اس کے پاس پیسے کا پروف نہیں ہے تو وہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتا ہے باقی یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ کس طرح یہ کام کرتا ہے مداربہ کی بنیاد پہ یہ سارا طریقہ کار یہاں پہ بتایا گیا یہ ایک اسلامی وے آف پروفٹ ہے جس سے آپ کو پروفٹ دیا جاتا ہے اور یہاں پہ منافع کی جو اشارہ ہے وہ فیل وقت دو ہزار تئیس مارش کے مہینے کی ہے ابھی اپریل کے پروفر ریٹ ابھی نہیں آئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جب اس کے اپریل کے پروفر ریٹ ڈیکلیئر کیے جائیں گے بتایا جائیں گے تو اس میں مزید آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملے گا اب پہلے اس کا اکاؤنٹ اوپن کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو یہاں پہ اس کا منافع بھی یہاں پہ کلکولیٹ کروں گا یہاں پہ اس کو نکالیں گے کہ اس کا منافع کتنا بنتا ہے تیرہ اشارہ نوے کے حساب سے اگر آپ کو آسان اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو آپ کے لیے آپ کو جب مزان بینک کی نمائدے سے رابطہ کرنا ہوں گا یہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں برانچ ویزٹ کر سکتے ہیں فارم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ ویہ برانچ ویزٹ کا وہاں پہ جائیے اور اکنا اکاؤنٹ اوپن کروائیے اب آتے ہیں منافع کی اوپر منافع بنتا ہے تیرہ اشارہ نوے تو ہم اس کو نکھائیں گے آپ کو کتنا منافع بنتا ہے کتنا ٹیکس کٹے گا آپ کو تمام تفصیلات فرام کی جائیں گی اب دیکھئے اگر آپ لوگ نے دس لاکی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو منافع بنتا ہے تیرہ اشارہ نوے جو آگی فلال چل رہا ہے لیکن یہ منافع بڑھے گا لیکن ہم ابھی کرنٹ منافع کے حساب سے چلتے ہیں تو یہ آپ کا ایک لاکھ انتالیس ہزار پے منافع آ گیا دس لاکھ کے اوپر اب یاد رکھئے گا جتنے بھی بینکوں کے اوپر آپ کو پرافر ایڈ دکھائے جاتے ہیں وہ سلانہ کی بنیار بھی ہوتے ہیں یوں یہ آپ کا ایک سال پر دس لاکھ کے اوپر ایک لاکھ انتالیس ہزار پے کا منافع ہے اب آپ اس کو بارہ پے تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا مہانہ کا منافع نکل کیا جائے گا گیارہ ہزار پانچ سو تریاسی روپے اب اس میں سے ٹیکس بھی آپ کا کٹنا ہے تو پندرہ پرسنٹ فائلر کا ٹیکس ہوگا اور تیس پرسنٹ نان فائلر کا ٹیکس ہوگا تو وہ بھی آپ لوگ نے یہاں سے نکال لینا ہے آپ کوشش کریں کہ وہ آپ لوگ ایک لاکھ انتالیس ہزار سے نکال لیں تو بہتر رہے گا لیکن چلی ہم یہاں پہ نکال لیتے ہیں گیارہ ہزار پانچ سو تریاسی ہے ہمارا پرافٹ آیا اگر آپ فائلر ہوں گے تو پندرہ پرسنٹ تو ہم لوگ تیس پرسنٹ ہی نکالتے ہیں فائلر ہوگا تو وہ آسان اکاؤنٹ کیوں اوپن کرے گا تو تیس پرسنٹ ٹیکس کٹا تو ہمارا بنے گا جی منافع آٹھ ہزار ایک سو آٹھ روپے دس لاکھ کی اوپر مہانہ کی بنیاد پہ اور سال کا جو پرافٹ آپ کا بننا ہے وہ بنے گا جی ستانوے ہزار تین سو روپے اور اگر آپ لوگ ایک لاکھ کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو ایک لاکھ کو آپ لوگ آرام سے ضرب دیں تیرہ اشاریہ نوے سے تو یہ آپ کا جو پرافٹ آ جائے گا تیرہ ہزار نو سو روپے ایک لاکھ کی اوپر سال کا تو اسے بارہ پہ تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا مہانہ کا منافع نکل کے آ جائے گا اس میں سے آپ ٹیکس بھی اپنا نکال لیں گے کہ اگر فائلر ہو جانا نان فائلر ہو فائلر کا پندرہ پرسینٹ ہے اور نان فائلر کا تیس پرسینٹ ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس اکاؤنٹ کا کیا کیا فائدہ ہے اور کون کون اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتا ہے